بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے پرام کے ساتھ میں ہوں نسولہ ملک ناظرین انتخابات ہو چکے سیاسی جماعتیں ان انتخابات پر اعتراض کر رہی ہیں لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ و ازاد ویدوار اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اپولیشن کے بنچوں پر بیٹھیں گے حکومت سازی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کر کریں گی دونوں جماعتوں کے مہبین باتچیت بھی ہو چکی لیکن کچھ شرائط ایسی ہیں جس پہ ابھی تک ڈڈ لاک اپنی جگہ پر موجود ہے دوسری طرف اعتجاج کی باتیں ہو رہی ہیں دھاندری کے خلاف اعتجاج ساری سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو گلہ شکوا ہے پاکستان تحریک انصاف کو گلہ ہے ساتھ ہی مسلم نواز کے ہی گلہ شکوا کرتی رذر آتی ہے آخر یہ اعتجاج کس طرف جائے گا پھر حکومت سازی کا عمل کم اکمل ہوگا آنے والی حکومت کے لیے کیا مشکلات ہوں گی کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جلد اپنے فیصلے کر لیں گی یہ تمام باتیں پوچھیں گے آج مسلم نواز کے سینئر اینما اور سابق وزر داخلہ رانہ سناللہ خان صاحب سے رانہ صاحب بہت بہت شکریہ پرام وقت دینے کا رانہ صاحب ایک آپ کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں آپ نے کہا کہ آپ الیکشن ہار گئے ہیں اب کسی اور جگہ سے آپ کسی زمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے اور نہ ہی کسی اور حلقے میں جا کے آپ پارٹیسپیٹ کریں گے مسئلہ کیا ہے کہ اگر پارٹی لیڈرشپ یہ فیصلہ کر لے کہ رانہ سناللہ صاحب کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے کسی اور نشست پہ جو لیڈرشپ نے خالی کی ہو وہاں جا کے رانہ صاحب اگر آپ الیکشن میں حصہ لے لیتے ہیں ماضی میں بھی ہوتا ہے شاید خاکان عباسی صاحب لاہور سے آکے جیتے ہم نے بنے آپ نے اس پہ انکار کیوں کیا پارٹی جو ذمہ داری دے ایک مخلص اور ایک کارکن کا یہ فرض ہے کہ وہ پارٹی کی ذمہ داری جو ہے جنکہ جو ہے اس کو سر انجام دے لیکن اصولی طور پہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ بات درست ہے ہوتا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا بھی شاید لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب پارٹی نے آپ کو ابلائج کیا آپ کو ایک ہلکے سے ٹکٹ دیا آپ نے وہاں پہ الیکشن لڑا تو آپ نے اپنا جو حق ہے اس کو اکسرسائز کر لیا اب دوسری جگہ پہ وہاں پہ بھی آخر کارکن موجود ہوں گے تو وہاں پہ ان کا حق ہے اصولی اور سیاسی طور پہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات درست ہے باقی پارٹی کا فیصلہ تو برحال پارٹی کا فیصلہ ہے پارٹی کا حکم ہے لیکن میری یہ بڑی فرم رائے ہے اور میں نے یہ پیش بھی کی ہے کہ سیاسی اور اصولی طور پہ یہی بنتا ہے کہ جس نے اپنا حق اکسرسائز کر لیا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے بندہ انتظار کر لیتا ہے الیکشن اگر سات آٹھ الیکشن لڑے ہیں اگر آٹھ جیتے ہیں تو ایک اگر ہارے ہیں مشکل تو نہیں آ جائے گی سیاست جاری رہتی ہے آنے کے بعد بھی اور جیتنے کے بعد بھی نگرانر صاحب اگر سینٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تو پارٹی کی لیڈرشپ کرتی ہے پارٹی کا مشاورہ سے سینٹ میں آپ کو لے جائے تو کیا آپ سینٹ میں جائیں گے کیونکہ پارٹی جو اس وقت بات کی جاتی ہے کہ مسلملیق نواز کے لیے مشکلات بھی ہیں یعنی حکومت بنانے کے لیے اور حکومت اگر بن جاتی ہے اس کے بعد بھی کافی مشکلات کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں پارٹی جو فیصلہ کرے لیڈرشپ کو فیصلے سے تو کوئی نہیں روک سکتا تو پارٹی نے فیصلہ اپنا جو ہے وہ سارے معاملات کو مدنظر رکھے کرنا ہے لیکن میں بالکل سچائی کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ میں یہ بات پارٹی کے سامنے رکھوں گا بھی اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سینٹ میں جتنی سیٹیں ہمیں ملنی ہیں قریبا میرا خیال ہے کہ ٹوٹل سات سیٹیں ہوں گی پنجاب سے جن میں سے ہم چار یا پانچ کے اوپر کنٹیسٹ کر سکتے ہیں سینٹ میں ایک لمبی لسٹ ہے اور اس لسٹ میں بڑے بڑے اچھے نام ہیں مجھ سے بہتر اور قابل نام ہیں اور وہ حقدار بھی ہیں ان کے ساتھ پارٹی نے وعدہ کیا ہوا ہے پارٹی کی کمٹمنٹ ہے ان لوگوں کے ساتھ پھر رشید صاحب آپ دیکھ لیں وہ پچھلی ٹرم سے انتظار کر رہے ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو نظرانداز اگر کیا جائے گا تو یہ بڑی زیادتی ہوگی اور ایسے فیصلے جن میں زیادتی کا پہلو نکلے وہ نہ کسی کی ذات کو فائدہ پنچا سکتے ہیں بلکہ اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے جس کے حق میں کرے فائدہ اس کو بھی نقصان ہوگا پارٹی کو بھی نقصان ہوگا یہ بات پیشے نظر رہے کہ میں کوئی راہ فرار نہیں اختیار کر رہا میں بلکل اس مشکل میں اس وقت میں میں پارٹی کے ساتھ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر رہا اگر حکومت سازی کی بات کی جائے تو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت وفاقی حکومت لینے کو تیار نہیں ہے پی ایم ایل این نے ابھی کوئی اس قسم کا جسٹر دیا تھا شروع میں کہ وفاقی حکومت بے شک پی ٹی آئی بنا لے یا پیپلز پارٹی بنا لے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وفاقی حکومت لینا کوئی مشکل فیصلہ ہوگا کہ کچھ فیصلے جو ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں کچھ فیصلے جو ہیں وہ سیاسی طور پر درست یا نادرست ہوتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی طور پر وفاقی حکومت لینا درست فیصلہ نہیں ہوگا مشکل فیصلہ ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے لیے کولیشن پارٹرر ہمیں درکار ہوگا جو کہ پیپلز پارٹی ہی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے پیپلز پارٹی جو شرائط رکھ رہی ہے وہ شرائط جو ہیں وہ انتہائی نقصان دے ہیں میری رائے تو یہ ہوگی کہ ان شرائط پہ ہمیں حکومت جو ہے وہ نہیں بنانی چاہیے رانہ صاحب شرائط کون سی ہیں جو پیپلز پارٹی رکھی ہیں جو مشکل ہیں پی ایم ایل این کے لیے جو پوری نہیں کی جا سکتی کیونکہ بلکل آپ نے درست کہا کہ اس وقت جو حکومت سازی کا عمل ہے وہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے بغیر مکمل نہیں ہے اگر پی ٹی آئی اپنے آزاد مدوران کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جاتی تب بھی وہ ممکن نہیں ہوگا لیکن پی ٹی آئی تو کیا چکی ہے کہ وہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے گی پیپلز پارٹی کی مشکل شرائط کون سی ہیں مشکل شرائط جس طرح سے اگر گورنمنٹ ہم نے فارم کرنی ہے اور سپیکر ان کا ہوگا پریزنٹس کی سیٹ پہ بھی وہی آنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ باقی آئینی عہدے بھی سارے وہی چاہتے ہیں اس کے علاوہ پنجاب میں وہ پورا عمل دخل چاہتے ہیں سندھ کو وہ ہمارے لیے غیر ممنوع علاقہ تصبر کرنا چاہتے ہیں تو یہ شرائط ایک سیاسی کارکن کے طور پر میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ان کو ماننا جو ہے وہ کوئی مناسب عمل ہوگا باقی آگے مجبوریاں کیا ہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے جو کمیٹی اس وقت نیگوشیشن کر رہی ہے وہ کمیٹی اس بارے میں کوئی فیسٹا کرے گی یا لیڈیشپ کو ریکمینڈ کرے گی اور اس کے بعد لیڈیشپ فیصلہ کرے گی سنانل صاحب اگر ہم پی ڈی ایم کی حکومت کی بات کریں سولہ ماہ کی حکومت رہی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کے شکر گزار بھی رہے بلاول بٹو زرداری کے بھی بیانات ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے بڑے اہم فیصلے کیے مکمل ان کی سپورٹ کا اعلان بھی امیشن نے کیا لیکن اس کے بعد سے لگتا یہ ہے کہ کئی نہیں کئی ادم اعتماد ہے خواجہ آصف صاحب بھی کئی بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ادم اعتماد کی وجوہات کیا ہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حکومت ہم نے سولہ ماہ کیا ہے اس میں پیپلز پارٹی نے اور خاص طور پر زرداری صاحب نے زرداری صاحب میں نے دیکھا ہے وائز آدمی ہے اور بڑا معاملہ فہم ہیں وہ اور معاملات کو آگے چلانے کی سوج بوجھ رکھتے ہیں بلاول کا رویہ بھی بہت ہی ٹھیک رہا ہے ان سولہ ماہ میں انہوں نے نیا شاہب آشیر صاحب کی بڑی تعریفیں بھی کی ان کے ساتھ تعاون بھی کیا تو سولہ ماہ کی جو گورنمنٹ ہے اس میں ان کا رویہ جو ہے وہ بالکل درست تھا کوئی اس میں جو ہے وہ قابل اعتراض بات نہیں تھی آپ بات کر رہے ہیں اس الیکشن میں جو انہوں نے تقاریر کی اگر گھوڑا جو ہے وہ گاز سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا الیکشن میں اگر آپ اپنے مخالف کے خلاف تقریریں نہیں کریں گے تو پھر آپ الیکشن کیسے لڑیں گے الیکشن میں جو باتیں انہوں نے کیا وہ ٹھیک ہے الیکشن میں یہ سارا چلتا ہے اس میں کوئی اچمبے والی بات نہیں ہے اور یہ اختلاف ہوتا ہے مقابلہ ہوتا ہے کوئی دشمنی تو ہوتی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ کوئی تأثیر ابراہ ہے کہ جی ادم اتفاق ہے یا میس ٹرسٹ ہے تو نہیں وہ الیکشن کا ماحول تھا الیکشن کے ماحول میں ایسے ہوتا ہے ایک سیاسی کارکن کے طور پر میں نہیں سمجھتا گئی یہ کوئی معیوب بات ہے نردہ سب کیا ہم سمجھیں کہ جب پی ٹی آئی اعلان کر چکی ہے کہ وہ اپولیشن بینچرز پر ہی بیٹھے گی شباز شیف صاحب حکومت بنانے جا رہے ہیں بنائیں گے حکومت دیکھیں اگر یہ کوئی شرائط جو ہیں وہ کوئی مناسب ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد میری لیڈرشپ جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر حکومت بننی چاہیے یہ ٹھیک ہے اپولیشن میں بیٹھیں لیکن یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ اپنے جو بانی پی ٹی آئی ہے وہ ایک فتنہ ہے وہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو اس ملک کو اپرہ تفلی اور انتشار کا شکار کرے گا اگر اسے موقع ملے گا وہ اس ملک کی ضد ہے یہ ملک یہ ریاست اور وہ فتنہ یہ دونوں کٹھے نہیں جل سکتے تو اس فتنے کو جو ہے اس کو تو الیمنیٹ ہی کرنا ہوگا یہ فتنہ جو ہے یہ جب تک یعنی میں سیاسی طور پر بات کر رہا ہوں جب تک یہ پاکستان کی سیاست سے جو ہے وہ خارج نہیں کیا جاتا اس کو سیاست سے باہر نہیں کیا جاتا اس وقت تک پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ اسے سیریس تھرٹ لاحق ہے کیونکہ وہ کوئی جمہوری آدمی تو ہے نہیں نہ ان کا منشور جمہوری ہے آپ مجھے منشوروں نے جو چیف مریسٹر جو ہے وہ کے پی کے نامزد کیا ہے اس کے بعد تو شک شبہ رہ گیا ہے جنسی کو کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس ملک میں وہ اس ملک میں فتنہ فساد چاہتا ہے وہ اس ملک کو تقسیم کرنا چاہتا ہے وہ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ سیاسی طور پر جو ہے وہ معاملات کو حل نہیں کرے گا بلکہ وہ ان کو اس حد تک بگاڑے گا کہ اس ملک کا جو ہے وہ خدانہ خاصہ خدانہ خاصہ جو ہے وجودی خطر میں پڑے گا لیکن راند صاحب ایک سیاسی طور پر الیمنیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اس بار بھی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے جو ہے ان کی پارٹی کو حالانکہ ان کے ادوار جو تھے بلے سے محروم تھے آزاد بھی ادوار بن کر الیکشن لڑے پھر علی مین گنڈاپور کے گر بات کی جائے تو اگر وہ منتخب ہو کر آئے ہیں جمہوریت میں تو عوام کے ووٹ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ الیمنیٹ کیسے کر سکتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں ووٹرز کی سپورٹ حاصل کرنے والی پارٹی کو دیکھیں بعض پولیسیز جو غلط ہوتی ہیں وہ غلط انتہائی کو جنم دیتی مہنگائی جو سولہ ماہ میں ہوئی وہ اس کے ذمہ دار ہم نہیں تھے ہم نے لوگوں کو سمجھانے کی اپنی بات کرنے کی کوشش کی لیکن کیوں کہ ہمارے دور میں ہوئی تھی تو اس لئے لوگ اس بات کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا تو وہ مہنگائی جو ہے وہ ایک غلط جو ہے وہ عوام کے خلاف اقدام اس طرح سے تھا کہ اس کی وجہ سے عام آدمی کی مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ ہوا پھر اس کے بعد جو وکٹم کا تو یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے اس فیصلے کو جو ہے وہ ریگولیٹ کیا یا اس فیصلے کو کہ ہونے میں جو ہے وہ ایک اپنا کردار ادا کیا تو اس ان 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 غلط یعنی یہ مہنگائی کا جو جو یعنی لوگوں کے اوپر جو جو ہے وہ یعنی آفت یا مشکل پڑی اور ساتھ اس کے سمپتی کارڈ یا بیٹرم کارڈ جو ہے وہ استعمال ہوا تو اس وجہ سے یہ فیصلہ ہو اور یہ فیصلہ غلط ہے یہ ملک کے اور عوام کے مفاد میں نہیں ہے کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ فیصلے غلط ہو جاتے ہیں اور ان کی بعد میں جو ہے وہ پھر چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں تو ایک فیصلہ ہو جانا عوام کا فیصلہ کر دینا اور چیز ہے اس کا صحیح یا غلط ہونا یہ ایک اور چیز ہے ہماری سیاسی سوج بوجھ کے مطابق اور ویسے بھی اگر آپ عوام کے ووٹوں کی بات کریں تو یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی جو ہے وہ نوے پرشنہ عوام نے یہ فیصلہ کر دیا ہے فرق تو وہی ہے نا اگر ایک طرف پیتالی چیتالی پرشنہ ہے دوسری طرف رجہ تروجہ پرشنہ ہے اب اگر میرے حلقے میں فیصلہ تو وہ ہے سولہ سارہ ہزار کا تو اور تو مجھے بھی ایک لاکھ تیرہ ہزار پڑا ہوا ہے ایک لاکھ تیرہ ہزار لوگ جو ہیں وہ بھی تو ان کو بھی تو مہگائی نے اپنا تنگ کیا ہے نا وہ بھی تو سوج بوجھ رکھتے ہیں نا ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی رائے کوئی رائے نہیں ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ چاند ہزار دیو زیادہ ہیں تو ان کی رائے ہیں تو یہ فیصلے ہو جاتے ہیں لیکن ان فیصلوں کا جو ہے وہ درست ہونا یا درست نہ ہونا جو وہ ایک ایرادہ بحث سب کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کیا پارٹی نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کیونکہ پی ایم ایل این کہہ رہی تھی دو تہائی اکثریت مل رہی ہے پھر سنگل سادہ اکثریت پہ آگئی پی ایم ایل این پھر اب سادہ اکثریت بھی نہ بچی اور اب کسی اتحاد کے بغیر حکومت سازی بھی ممکن نہیں ہے نہیں دیکھیں اس کا بات جائزہ ہم نے لیا ہے ویسے تو تھرڈ مجارٹی کی تو خیر کبھی ہم نے بات کی نہیں تھی نہ ایسے حالات تھے سمپل مجارٹی کی ہم بات کرتے تھے اور وہ بھی صرف پنجاب کی بنیاد پہ کرتے تھے اور پنجاب میں ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں یہاں سے ہنڈرڈ مائنس پلس سیٹیں جو ہے وہ ملیں گی وہ کم از کم جو ہے وہ پچیس دیس پچیس سیٹوں کا فرق پڑا ہے اب اس میں جو ہے وہ ہر جگہ کی ایک اپنی لوکل وجہ بھی ہے اس کے بعد پر ایک اجتماعی طور پہ جو ہے وہ ووٹر ٹرینڈ بھی ہے اس میں مہگائی ذمہ دار ہے نمبر ون نمبر ٹو بھی مہگائی ہے اب آج جس آدمی کو بجلی کا بل پہلے تیرہ ہزار آتا تھا اب اس کو ترتالیس ہزار جب بل لاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ پھر کہاں ہوچ رہتا ہے یا کہاں اس کو سمپتی رہتی ہے اس بات کی کہ وہ کیا سوچے اور کیا نہ سوچے گیس کے بل ہے پٹرول ہے یہ جو جلٹی بل جو ہے یہ ایسی میں گئی ہے کہ یہ آدمی کو روزانہ جو ہے وہ تکلیف دیتی ہے روزانہ یاد دلاتی ہے پھر اس کے بعد وہ سمپتی کارٹ ویکٹم کارٹ وہ بھی پلے ہوا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جنرلی نیشنلی بھی شامل ہیں اور اس کے بعد پھر لوکل چیزیں بھی ساتھ مل جاتی ہیں تو اس طرح سے جا کے یہ جو ہے نا یہ ہمیں یہ نقصان ہوا ہے بیس پچی سے پر میں رانہ صاحب ایک چھوٹی سی ہم بریک پروہ میں شامل کرنا ہے واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد موسیقی